بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت زیادہ آ رہے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ اس چیز پہ ویڈیو بنا دوں کہ آپ کا میرٹ جو نیکس لسٹ میں ہوگا کتنا کم ہوگا کیا آپ کا میرٹ بن جائے گا یا نہیں اگر نہیں بنتا اور آپ فیس بھی پیے نہیں کرتے کیونکہ یونیورسٹریز کی پلیس ہی ہوتی ہے کہ فیس آپ نے پیے کرنی ہوتی ہے پہلی میرٹ لسٹ میں اگر پہلی میرٹ لسٹ میں نہیں کرتے تو دوسری میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا تو یہ ڈیٹیل بھی میں نے بتانی تھی کہ اگر آپ نے پہلی میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا تو دوسری کا انتظار کرنے کے لیے فیس پیے کرنا پڑتی ہے یہ چیز آگے پھر دوسری میرٹ لسٹ میں نام آئے گا یا نہیں یہ چیز بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں اور دوسری یہ چیز کہ اگر آپ نے رسک بھی لیا ہے فیس بھر بھی دیا اور اگری لسٹ میں آپ کا نام ہی نہیں آتا تو اس کا کیا پروسس ہے یعنی فی ریفانٹ وغیرہ کا کیا پروسس ہے تو اس سے پہلے میں ویڈیو کا بقید آغاز کروں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ورسٹائل کمر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنڈی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ادمیشن سے ریلیٹڈ سکالرشپ سے ریلیٹڈ آپ تک بروقت پہنچ سکیں کیونکہ یہاں پہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ناظرین یہاں پہ سچ چاپ کے سامنے لاتا ہوں لیکن آپ سبسکرائب چینل کو نہیں کرتے ایسے ہی چلے جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کیا کریں یار شیئر کیا کریں تاکہ ہماری بھی حفظ افضائی ہو ہمیں بھی کام میں تھوڑا دل کرے اور مزید کام کرنے کو نہیں تو اور یہ میرے ایگزیمز چل رہے تھے اور میں ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہا ہوں میں نے کہا چلو غریب کسی کا فیدہ ہو جائے گا نہیں تو اس ویڈیو سے ہم نے ڈالر کوئی نہیں کما لینے ٹھیک ہے تو اچھا یہاں پہ میں پہلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ایٹی پرسنٹ ہے تو فلان ڈپارٹمنٹ کا ایٹی ٹو پہ رکھا ہے تو کیا میرا سیکنڈ میرے لسٹ میں تھارڈ میں فورت میں اڈمیشن ہو جائے گا نام آ جائے گا تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس بار میرٹ کتنا بڑا ہے اب یہاں پہ ایک پلیسی ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کی کہ پہلی میرے لسٹ میں جن کے نام دیے جاتے ہیں اب سیکنڈ میرے لسٹ چونکہ اس بیس پہ لگتی ہے کہ آپ کی پہلی میرے لسٹ میں اگر کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوسری یونیورسٹی میں اڈمیشن لے لیتے ہیں وہ اس یونیورسٹی میں نہیں آتے ہیں ان کا نام آ گیا ہوتا ہے وہ فیس نہیں بڑھتے وہ سیٹ بچ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فیس مطلب تھوڑی بیک گراؤنڈ ایریا سے رکھتے ہیں تعلق یعنی وہ فیس پہ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ سیٹیں بچ جاتی ہیں اس کے علاوہ باقی بہت سے معاملات آ جاتے ہیں کہ سٹوڈنٹ فیسز جو ہے وہ پے نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کی جو سیٹس ہیں وہ بچ جاتی ہیں وہ سیکنڈ میری لیسٹ پہ جو ہے وہ ناؤس کر دی جاتی ہیں باقی سٹوڈنٹس کو رکھ لیے جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کی سیکنڈ میری لیسٹ تھرڈ فورت میری لیسٹ کا طریقہ کار اب یہ دیکھیں کہ اس بار جو ہے میری بہت زیادہ انکریز ہو ہے تو کافی سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لینے شروع کر دی ہیں کہ جہاں بھی ہو رہا ہے چلو لے لیں شاید وہاں بھی نہ ہو وہاں سیکنڈ میری لیسٹ میں بھی نام نہ آئے تو اس طرح سے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا جو میری لیسٹ کم ہوگا وہ اس بیس پہ ہوگا اور وہ آپ کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا وہ تو سٹوڈنٹس کی فیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی آپ کو بولے گا جی کم ہو جائے گا فیس بھر دیں یہ ہے وہ ہے جی کوئی بولے گا یار نہیں اتنا کام تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کی باتیں تو آپ کو سننے کی پڑھیں گی کیونکہ مجھے پڑھیں گی ہے سننے کو کیونکہ میں اس فیس سے گزرا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلی چیز جو ہے وہ سوچ لینا اگر کہیں اور آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو یہاں ایک یونیورسٹی میں اگر ہو رہا ہے تو دوسری یونیورسٹی میں رسک نہیں لینا کہ اس میں لے لے تو نیکس ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ایک چیز اس چیز کا رسک نہیں لینا دوسرا اس چیز کا اگر رسک لے بھی لیتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ میں آنمیشن ہو بھی جاتا ہے لیٹس پوز آپ کا یوٹی لاہور میں مکینیکل میں جو ہے اونا ٹو پرسنٹ سے رہ گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسنٹ سے رہ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا دو پرسنٹ نیکسٹ میری لسٹ میں کام ہو جائے گا تو فیس پے کر دیتا ہوں تو نیکسٹ میری لسٹ میں نام نہیں آتا تو پھر بھی مسئلہ پیدا ہوگا یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی دیپارٹمنٹ میں چونکہ ابھی تک تقریبا ہر یونیورسٹی چار سے پانچ لسٹ تو لگاتی ہی ہے بی بی اے کی ہوں بی بی آئی ٹی کی ہوں مکینیکل کی الیکٹریکل کی سیول کی تین سے چار لسٹ منیمم لگاتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میری لسٹ ہو سکتا ہے پوائنٹس میں بھی کبھی کبھی ایسا آتا ہے موقع کہ پوائنٹس میں کم ہوتا ہے میریٹ زیادہ کم نہیں ہوتا پوائنٹس میں یعنی ایک پرسنٹ پورا چار میری لسٹوں میں ایک پرسنٹ بھی کم نہیں ہوتا ہے ایسے میں نے حالات دیکھیں ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا یہ رسک لینے والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لور پریفرنس کی چیز آتی ہے اور فیس ریفانڈ کی آتی ہے اگر لے سپوز آپ نے رسک لے لیا نیکسٹ میری لسٹ میں نام بھی نہیں آتا تو پھر فیس ریفانڈ کا کیا فارمول ہوگا ای تنگ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں لور پریفرنس والی چیز بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فیس ریفانڈ والا فارمولہ بھی بتاؤں گا اس لیے جوڑے رہیے وارسٹائل کمر کے ساتھ شکریہ